آخر کار وزیراعظم اور اپوزیشن لیڈر کے اتفاق کے رائے سے عبوری وزیراعظم کا فیصلہ ہو گیا ہے بلوچستان عوامی پارٹی کے رہنما انوارالحق کاکڑ کو نگران وزیراعظم بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے سینیٹر انوارالحق کاکڑ ملک کے آٹھویں نگران وزیراعظم ہوں گے ان کا تعلق کوئٹا سے اور وہ انیس سو اکتر میں بلوچستان کے علاقہ مسلم باغ میں پیدا ہوئے انوارالحق نے ابتدائی تعلیم سن فرانسیس ہائی سکول کوئٹا سے آسل کی جس کے بعد انہوں نے کیڈرٹ کالج کو آٹھ میں داخلہ لیا لیکن والد کی انتقال پر انہیں واپس کوئٹا آنا پڑا انوارالحق کاکڑ عالی تعلیم کے لئے لندن بھی گئے جبکہ انہوں نے یونیورسٹی آفلوچستان سے پولٹیکل سینس اور سوسیالجی میں ماسٹر کیا انوارالحق کاکڑ نے کیریر کا آغاز اپنے ابائی سکول میں پڑھانے سے کیا سینیٹر انوارالحق کاکڑ نے دو آزار آٹھ میں کافلی کے ٹکٹ پر کوئٹا سے قومی اسمبلی کا الیکچن لڑا جس میں انہیں کامیابی نہ مل سکی سینیٹر انوارالحق کاکڑ دو آزار تیرہ میں بلوچستان حکومت کے ترجمان رہے جبکہ بلوچستان عوامی پارٹی کی تشکیل میں ان کا قلید ہی کردار رہا بلوچستان عوامی پارٹی سے تعلق رکھنے والے سینیٹر انوارالحق کاکڑ دو آزار اٹھارے میں سینیٹر منتخی ہوئے اور وہ سینیٹر کی قائمہ کامیٹی سمندر پار پاکستانی کے چیئرمین بھی ہیں انوارالحق کاکڑ کا تعلق ملک سب سے کم عبادی اور زیادہ رکھ پیوالے صوبے بلوچستان کے پشتن بیلڈ سے ہے ان سے قبل صوبہ بلوچستان کے بلوچ پیل کے سردار زفرالح خان جمالی وزریعظم کے عوضے پر رہ چکے ہیں ان کی تقرری پر سیاسی حلقوں کی جانب سے خیر مقدمی کا تاثر ابر رہا ہے ان کا نام اپوزیچن ریڈر رہجر ریاض کی جانب سے پیش کیا گیا ان کا نام چیئرمین سینیٹ صادق سنجرانی کے بعد دوسرے نمبر پر تھا انوارالحق کاکڑ کے متعلق صافتی حلقوں کی رائے ہے کہ وہ لاجک سے بات کرتے ہیں اور وہ ہمیشہ متوازن سیاست کے حامی سمجھے جاتے ہیں اس بارے میں سینئر صحافی اور انکر پرسن عامد میر کا موقف ہے کہ انوارالحق کاکڑ کا نام سامنے آنے سے بہت سی چیزیں واضح ہو گئی ہیں جب عمران خان وزیراعظم تھے تو انوارالحق کاکڑ کے ان کے ساتھ بھی اچھے تعلقات تھے وہ اس سرکل میں شامل تھے جن سے عمران خان بلوچستان کے معاملات پر بات چیت کیا کرتے تھے ان کی یہ ایک ایسی خوبی ہے کہ پی ٹی آئی سمیت سب پارٹیوں سے ان کے اچھے تعلقات ہیں ایک خبر کے مطابق نگران وزیراعظم کو سیکیورٹی پروٹیکول فرام کر دیا گیا ہے صحافتی حلقوں کا خیال ہے کہ انوارالحق کی کوشش ہوگی کہ نگران حکومت سے کوئی ایسا تاثر نہ ملے کہ ان کی کابینہ میں کسی پارٹی کا اثر رسوخ ہو انوارالحق کاکڑ کو جن لوگوں نے نگران وزیراعظم بنایا ہے اب تک ان کا نامضبط طور پر لیا جا رہا ہے منفی لیں گے تو زیادہ سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ کے قریبی بندہ کہہ سکتے ہیں ان کے صوبے سے بہت مسائل ہیں لیکن یہ ان کا منڈیٹ نہیں ہوگا ان کا منڈیٹ الیکشن کرانا ہوگا معاشی پالیسیاں جاری تو رہے گی لیکن ان کا منڈیٹ نہیں ہوگا کہ وہ وزیراعظم بھی ہوں گے آئینی ذیمہ دارییں بھی نہیں بھائیں گے لیکن جو تائیناتیاں دو اٹھائی ماہ میں ہو چکی ہیں اب نئی تائینات کے پر بھی پبندی لگ چکی ہے ادھر ترجمان ایوان صدر کا کہنے کہ صدر مملکت عارف علوی نے نگران وزیراعظم کے لیے بیجی گئی سمری پر دستخط کر دیا ہیں ترجمان کے مطابق صدر مملکت نے انوار کاکر کے بطور نگران وزیراعظم تائیناتی کی منظوری آئین کے آرٹیکل دو سو چوبیس ایک ایک کے تحدی ہے نگران وزیراعظم انوار اللہ کاکر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ نگران وزیراعظم کے لیے نمزد کرنے پر وزیراعظم اور اپوزیشن لیڈر کا مشکور ہوں بطور نگران وزیراعظم اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے نباؤں گا